اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اکیل عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں بیانڈ دا نولیج آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دور جنگلات میں موجود ان اترناک پودوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ عام پودوں سے بہت مختلف ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں عام پودے ہوا اور سورج کی روشنی اور پانی سے اپنی غزہ تیار کرتے ہیں لیکن یہ جو پودے جن کے بارے میں میں آپ کو آج بتاؤں گا یہ ان سے مختلف ہیں کیونکہ یہ پودے گوشت خور پودے ہیں اور یہ اپنی غزہ کیڑے مکونوں سے حاصل کرتے ہیں لائک سبسکرائب اور بریس داب داب آئیکن نمبر فور پچر آف پیرا گوٹری یہ پودہ برے آزم نورت امریکہ میں پایا جاتا ہے اور یہ ساؤتھ اسٹرن یوئیس سے کے جنگلات میں قصد سے موجود ہے اس پودے سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے جس کی وجہ سے ایک چھوٹے کیڑے مکوڑے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں اور اس سے بہت سی میڈیسن بھی تیار کی جاتی ہیں نمبر تھری دا کابرہ لیلی جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس کی شکل ایک کابرہ سامپ کی طرح ہوتی ہے جو کہ سامپو کا سردار مارا جاتا ہے تو اس کو گوشت خورو پودوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے کی چمرکدار جلد کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور بعد میں انہیں اپنے اندر پھسا کے کھا جاتی ہے نمبر ٹو تا پیر پیرک پٹر وارڈ کی اسی سے زائد اقسام یورپ اور برعظم ایشیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس پودے کی لیوز گلو کی طرح سٹکی ہوتے ہیں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کا ڈی اینے ایک سپیشل سکریشن پروڈیوز کرتا ہے جو بھی مکھی یا مچھر اس کے پتے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ایسے چھپک جاتا ہے جیسے دو کاغذ گلو سے جھوڑ دیے گئے ہوں نمبر ون تا وینس فلائ ٹرپ یہ وہی پودا ہے جسے آپ نے اکثر فلمز یا پھر کارٹون میں دیکھا ہوگا جو کہ کسی انسان کو کھا جاتا ہے یا پھر کسی پرندے کو کھا جاتا ہے لیکن اصل میں ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ یہ انسانی ہاتھ کے سائز کا ہوتا ہے اگر ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو جھوڑیں اور ایک دعا کیلئے جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس طرح سے بنا لیں تو اس کا سائز اتنا صحیح ہے اور یہ پودا صرف یو ایسے یعنی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں ہی پایا جاتا ہے یا پھر یہ پودا صرف ایمیزون کے جنگلات میں موجود ہیں اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جتے بھی پودوں کے بارے میں میں نے بتایا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی پودا انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کا سائز بہت زیادہ چھوٹا ہے اور یہ صرف کیڑے مکوڑوں کو ہی کھاتے ہیں اب جو آپ اپنی سکرین کے اوپر تصویر دیکھنے والے ہیں یہ اس مکھی کے آخری لمحات تھے اور اس کے بعد اس وینس فلائی ٹریپ نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا اور اس سے کھا لیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر تھمز اپ لائک کریں اسے اور مجھے کمنٹ سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ کریں سبسکرائب اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو جلد از جلد مل جائیں گی اور میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خداحافظ تانکیو